اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے ایک جلیل القدر تابعی مدینہ کے فقیح ایک بڑے محدث ایک بڑے عالم امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعین کی دنیا کے ایک بڑے ہباکمال شخص ہیں بڑے ہی باکمال انسان ہیں پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چار سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا پندرہ ہجری میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ پیدا ہوئے ان کے باپ جو ہیں مسیب یہ بھی صحابی ہیں اور ان جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں جو سلیہ حدیبیہ کے موقع سے بیعت رزوان میں شریک تھے مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد جو ہیں سعید رحمہ اللہ کے والد اور ان کے دادا جو ہیں حضن وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں تو گویا کہ ان کے باپ اور دادا دونوں کے دونوں صحابی ہیں اور یہ خود تابعی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چار سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ جیسا کہ میں نے کہا پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے اور پڑھنے لکھنے کا کام شروع کیا بڑے ہوئے تو ایک بہت بڑے عالم بنے اور اس وقت جو تابعین کا دور تھا تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی اور ہیمان لائے ان کو تابعین کہا جاتا ہے تو تابعین کے درمیان سب سے نمائی نام حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ہے سب سے نمائی نام اور جو تابعین میں ساتھ بڑے بڑے فقی ہیں ان میں ایک نام ان کا بھی ہے ایک نام ان کا بھی ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ ساتھ بڑے بڑے فقی اس زمانے میں کون تھے حضرت سعید بن مسیب مسیب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم بن محمد بن ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور ان کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم قاسم بن محمد بن ابو بکر ایسے خارجہ بن زید بن ثابت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود یہ بھی جو ہے ایک صحابی کے بیٹے ہیں تابعی ہیں یہ بھی ایک نام ہے اور آخیر میں سالم João بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سالم جو تھے یہ بھی فقہائے جو ہے سبعہ میں سے ہیں اور تابعین میں جو سات بڑے فقی ان میں ایک نام ان کا بھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ مدینہ کے سب سے بڑے فقی تھے کیونکہ مدینہ ہی میں رہتے تھے اور ان کا جو خاندان ہے یہ وہی خاندان ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نوکہ خاندان ہے جسے بنو مخزوم کہا جاتا ہے جسے بنو مخزوم کہا جاتا ہے قریش قبیلی سے تعلق رکھتے تھے اور پھر بعد میں مدینہ جو ہے ان کے والد وغیرہ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو یہیں یہ بھی رہنے لگے تھے یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی تو مدینہ کے سب سے بڑے فقی تھے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم بھی تھے محدیس بھی تھے حدیث کی دنیا کے ماہر تھے لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ صرف نام کے جو ہے عالم تھے عمل کا جذبہ بھی بہت تھا یہاں تک کہ آپ دیکھیں ان کے حوالے سے بعض لوگوں نے بھی لکھا اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ پچھلے چالیس سال سے پچھلے چالیس سال سے میری جماعت کے ساتھ نماز فوت نہیں ہوئی چالیس سال سے کوئی بھی نماز ایسی نہیں تھی جو میں نے جماعت کے ساتھ نہ پڑھی یہ عمل کرنے کا جذبہ تھا اور بعض لوگوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ممبر رسول اور روزہ کے درمیان کا جو حصہ ہے اسی میں ہمیشہ یہ رہا کرتے تھے جب بھی کوئی جاتا اگر کوئی تلاش کرے کہ سعید بن مسیب کہاں ملیں گے کہاں ملاقات ہوگی تو مسجد نبی میں چلے جاؤ ممبر رسول اور روزہ رسول کے درمیان وہاں چلے جاؤ وہاں سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اور آپ کی باتوں کے تعلق سے عدب کتنا تھا آخری وقت ان کا چل رہا تھا بہت زیادہ بیمار تھے موت سے بس کچھ لمحے یا کچھ وقت پہلے کی بات بہت زیادہ شدید بیمار تھے کہ کوئی سوال کرنے والا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے متعلق اس نے سوال کیا تو ٹیک لگائے ہوئے تھے بیمار آدمی تھے ظاہر سی بات ہے لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو کہا لوگوں سے اجلسونی مجھے بٹھا دو مجھے بٹھاؤ اور تو پھر لوگوں نے کہا تعجب سے کہ آپ اتنے سخت بیمار ہیں اور آپ لیٹے لیٹے جواب دیجئے اور اٹھ کر بیٹنے کی کیا ضرورت تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے متعلق سوال کیا جائے اور میں لیٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے متعلق جواب دوں یہ ہے عدب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کے حدیث کے تعلق سے اور ہمارے ہاں دیکھیں قرآن وغیرہ لوگ کسے کہیں بھی رکھ کر کے پڑھتے ہیں کوئی کوئی زمین پر رکھ دیتا ہے کوئی پیر پر رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے جائز ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن عدب ہونا ایک اور چیز ہے عدب ہونا چاہیے ہمارے ہاں کیونکہ یہ اللہ کی مقدس چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کی ان پاکیزہ بابرکت مقدس چیزوں میں سے ہے جن کی تعظیم ہونی چاہیے جن کے عزت ہونی چاہیے اور عزت جسے کیا جاتا ہے اسے سر آکھوں پر بٹھائے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی آپ رکھ دیتے ہیں جائز ہونا ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن عدب ہونا یہ کہیں کمال کی بات ہے تو یہ عدب تھا اچھا یہی وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں جن کی بیٹی کے شادی کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ بیان کی حاجت حالانکہ بعض لوگوں نے اس واقعے کو ضعیف کہا لیکن میں سرسری تذکرہ کر دوں واقعہ آپ کے سامنے خلیفہ عبد الملک بن مروان جو تھا اس زمانے میں جس زمانے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تھے وہ خلیفہ تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی ایک بیٹی تھی بڑی پاکیزہ بڑی باکمال خاتم بڑی باکمال حافظہ بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کرنے والی تھی اور بہت ہی زیادہ نیک تھی تو خلیفہ عبد الملک بن مروان سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی اس بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا کئی طرف سے رشتے بھیجے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس کہ آپ اپنی بیٹی ہمیں دے دیجئے انہوں نے انکار کر دیا انکار کر دیا کئی بار شدید اسرار ہوا شدید اسرار ہوا لیکن انکار کے سوا کبھی اس بات میں سر نہیں لیا ایک مرتبہ کیا ہوا ان کے ایک شاگر تھے ابو وداعہ شاگر تھے ان کے کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے درس میں آتا تھا بیٹھتا تھا اتفاق سے تھوڑے دنوں کے لیے میں غائب ہو گیا پھر آیا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے نوٹس کیا پوچھا بھئی اتنے دن کہا تھے تو ابو وداعہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ دراصل میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اسی کی تجہیز و تکفیر میں اور دیگر ضروریات میں کاموں میں مصروف تھا تو نے کہا ہمیں بھی بتا دیتے ہمیں بھی بتا دیتے ہمیں تمہارے بیوی کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہمیں انتظام و انسرام دیکھ لیتے بہرحال بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یہ اٹھ کر کے جانے لگے ابو وداعہ اٹھ کر کے جانے لگے تو انہوں نے کہا دوسری کا انتظام کیا کوئی لڑکی کوئی عورت دیکھا کہ جس سے شادی ہو سکے زندہ بھی جوان ہو زندگی گزارنا ہے کوئی عورت دیکھا تو کہتے ہیں کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر گزری کہتے ہیں کہ اگر میں کسی سے نکاح کر دوں تمہارا تو کیا قبول ہے تو کہا مجھ سے کون نکاح کرے گا دو چار پیسوں کا مالک ہوں مجھ سے کون نکاح کرے گا غریب آدمی ہوں مجھ سے کون نکاح کرے گا اب اس عمر میں مطلب اس حالت میں کون نکاح کرے گا مجھ سے تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک درہم یا دو درہم کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھوا دیا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے میں پڑی خوشی کے عالم میں میں وہاں سے نکلا اپنے گھر آیا اور اتنی خوشی تھی کہ میں سوچنے لگا کہ مطلب میں رخصتی کا انتظام کیسے کروں گا ان کی بیٹی کو جا کر کے لے کر آؤ کہتے ہیں میں گھر پہنچا میں نے پڑوسیوں کے درمیان اعلان کیا خوشی کے درمیان اعلان کیا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتفاق سے دروازہ کی آواز آئی دروازے پر نوک کرنی کی آواز آئی میں نے پوچھا کون کہا سعید کیونکہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ سعید بن مسیب مسجد نبی وی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تو کہا ان کے سوا سارے لوگوں کا نام میرے ذہن میں آ گیا تو پھر میں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے جانے کے بعد میں نے سوچا تمہاری شادی ہو چکی ہے تم اکیلے اور یہ جو تمہاری جس سے شادی ہو چکی ہے یہ لڑکی بھی اکیلی تو میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں اکیلے رہو لہٰذا یہ لو تمہاری بیوی کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہتے سعید ہٹرے تو دیکھا پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی اور وہ حوالے کر کے چلے گئے اور اس کے بعد قصہ مختصری ہے کہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ ابو اداعا جاؤ ابھی تمہیں اس لڑکی کے پاس نہیں جانا ہے تین دن تک اور پھر اس کے بعد ان تین دنوں میں اس لڑکی کو تیار کیا جو بھی اس زمانے میں رواج تھا ساری چیزیں تھی مطلب جو جائز چیزیں ہیں اس حساب سے اس کو تیار کیا کہتے ہیں تین دن کے بعد میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی اور لڑکی سے ملاقات ہونے کے بعد کہتے ہیں میں نے اسے سب سے زیادہ خوبصورت پایا سب سے زیادہ قرآن کی حفاظت کرنے والی چاہے حفظ کے اعتبار سے کہو یا یہ کہلو کہ قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانکاری کے حساب سے اور شوہر کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال لکھنے والی میں نے اس لڑکی کو اس عورت کو پایا یہ تھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ جن کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا میں نے کہا بعض لوگوں نے اسے ضعیف بھی کہا لیکن بہرحال ضعیف واقعہ اگر یہ واقعہ مطلب ممکن ہے کہ یہ واقعہ صدور ہوا ہو ممکن ہے کہ نہ صدور ہوا ہو لیکن اس طرح کا واقعہ ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے اس زمانے کے حساب سے تو بہرحال سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی چورانوے ہجری میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا بڑا نام ہے تابعین کی دنیا میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی صیرت پڑھیں اور اپنے آپ کو عمل کرنے والا بنائیں جو بھی باتیں معلوم ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں قرآن کا عدب کریں حدیث کا عدب کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ہونی شاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق قطع فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن